بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروین کے پاکوان میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ میری ویڈیو نہ اپلوڈ کرنے کے باوجود بھی آپ سب مجھے اتنا زیادہ یاد کر رہے تھے بس مسروفیت کی ویسے میں سردیوں کے ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی لیکن انشاءاللہ جتنی سردی رہ گئی ہے اس میں جتنی بھی ریسپیز بناوں گی انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گاجر کھیر کی ریسپی شیئر کروں گی کچھ لوگ اس کو گجریلا بھی کہتے ہیں لیکن ہم لوگ اسے گاجر کھیر کہتے ہیں تو نام اس کا آپ کچھ بھی رکھیں لیکن آپ اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اس کھیر کو بنائیں اور کھیر کو انجائے کریں تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کھیر بنانے کے لیے میں نے ایک بڑا سا پتیلہ لے لیا ہے آپ اس کے لیے برطن تھوڑا کھلا ہی لیں گے تاکہ آپ کی کھیر جو ہے دودھ جب وائل ہو تو باہر نہ گرے اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک گلاس پانی اور اس کے اندر میں نے ایک کپ چاول صاف کر کے اچھی طرح سے واش کر کے ڈال دیا ہے اور دو بڑے سائز کی گاجریں ان کو اس طرح سے باریک کش کر لیا ہے آپ چاہیں تھوڑا موٹا کش بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے باریک کش کر لیں اور اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور پھر میں ان کو بائل کروں گی اس طرح یہ ہوگا کہ یہ گاجریں بھی گل جائیں گی اور چاول بھی جو ہوئے ہمارے وہ گل جائیں گے اچھی طرح سے جب چاول اور گاجریں اچھی طرح سے گل جائیں اور اس کا پانی خوشک ہو جائے تب ہم اس کے اندر دودھ ڈالیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں گاجریں اور چاول بائل ہو چکے ہیں اور اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں دودھ ڈال دوں گی اب میں اس کے اندر دودھ ڈال دوں گی دودھ میں نے اس کے اندر تین لٹر ڈالا ہے میں اس کے اندر خالص دودھ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس خالص دودھ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا لیکن میں نے خالص دودھ یوز کیا ہے اس لئے میں کھویا نہیں ڈال رہی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کھیج جو ہے اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اسی طرح سے میں اس کو پکاتے رہوں گی تب تک جب تک یہ گاجریں اور جو جاول ہیں یہ اچھی طرح سے گل کے اس کے اندر میکس نہ ہو جائیں اور جب یہ سٹارٹ میں دودھ زیادہ ہوتا ہے تب ہم اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلائیں گے کیونکہ یہ نیچے نہیں چپکے گا لیکن جب کھیر گاڑی ہو جائے تب ہم اسے ساتھ ساتھ اس کے چمچ چلاتے رہیں گے ورنہ یہ کھیر نیچے چپک سکتی ہے اور اس میں سے ایک عجیب سی سمیل آنے لگ جائے گی تو جب یہ دودھ ہے اس کے اندر ابھی دیکھیں اس کے اندر کافی سارا دودھ ہے تو ابھی ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہلائیں گے اور اسی طرح سے ہم اس کو پکاتے رہیں گے دیکھیں ہماری کھیر کافی حد تک گاڑی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی مزید میں اس کو پکاؤں گی اور اب میں ڈالوں گی اس کے اندر چینی دیکھیں ہماری کھیر کافی حد تک گاڑی ہو چکی ہے چاول اور جو گاجریں ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اب میں اس کے اندر چینیں ڈال دوں گی اور چینیں ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی میں نے اس کے اندر ایک کپ چینیں ڈالی ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ چینیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال لیں اور اگر کم پسند ہے تو کم بھی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ اس کے اندر ڈرائی فروٹس پی اٹ کر سکتے ہیں کوئی چھ بارے کچھ بھی آپ کے پاس بادام وغیرہ کچھ بھی ہے میں ابھی نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے بچے پسند نہیں کرتے تو میں اس کے اندر نہیں ڈال رہی ہوں میں بعد میں اس کے اوپر تھوڑا گارنش کرنے کے لیے الگ سے ڈال دوں گی اور چینی کو بھی پکانے کے لیے تھوڑی در میں اس کو پکا لوں گی تاکہ چینی کا پانی خوشت ہو جائے کھیر ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو تھنڈا کروں گی اور پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گی تو دیکھئے کھیر کو تھنڈا ہونے کے بعد میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور میں نے گارنش کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑے سے چوب کیا ہے بادام ڈال دیئے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں بس اسی ریسپ کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی مزے کی کھیر بنائیں اور انجوائے کریں آگے رمضان بھی آ رہا ہے عید بھی آ رہی ہے رمضان میں بھی کافی ساری سویٹ ڈیشز بنتی ہیں اور چھوٹی عیدویں تو بنتی ہی سویٹ ڈیشز ہیں تو آپ اس کیر کو بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں تو بنائیں کھائیں انجوائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اسی کے ساتھ پروین کے پکوان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ